نحمدہ و نسلی علی رسول القریح مما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جارہی ہوں شبی برات کے بارے میں شبی برات کی رات کو کہ اللہ شبی برات کی پندرہوی تاریخ کی رات کو جب اللہ آسمار دنیا پر جب اپنی رحمتوں سے جلوہ کر ہوتے ہیں تو اللہ اپنے بندوں کو آواز دیتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں ہے کوئی آفیت مانگنے والا کہ میں اس کی آفیت پوری کر دوں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی ساری تمنعوں کو پورا کر دوں ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی مانگنے والا تو اس رات میں اس افضل رات میں اللہ اپنی رحمتوں سے سب کو جلواغر کرتا ہے اس رات کو ہمیں عبادت کرنی چاہیے اور اس کی کوئی وہ نہیں ہے کہ مطلب ہم کو کیا پڑھنا چاہیے آپ کو جو پڑھنے آپ تصویر پڑھئے نمازیں پڑھئے رو رو کر خدا پاک سے دعا کیجئے شام کو سورج ڈوبنے کے بعد سے اور صبح سادق سورج نکلنے سے پہلے فضل سے پہلے تر اللہ اپنے بندوں کو اسی طرح پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے ہے کوئی مانگنے والا تو اس رات میں ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے خود سمجھئے کہ اللہ ہم سے خود بولتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کوئی مانگنے والا ہم مانگیں گے اللہ پاک سے تو وہ ہمیں دے گا ضرور یہ نہیں کہ ہم نے آج مانگا تو وہ ہم کو ابھی ہی مل جائے ملے گا آپ یہ سوچئے کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اس گناہ کی سزا اسی وقت نہیں دیتا ہے دو دن بعد چار دن بعد یا بہتہ نہیں سالوں بعد دیتا ہے تو ہمیں بھی اللہ سے یہی امید رکھنی چاہیے کہ جس طرح وہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا ترند نہیں دیتا ہے اسی طرح ہمارے مانگی ہوئی دعاوں کا وہ سلہ ترند نہیں دے گا ہمیں صبر رکھنا پڑے گا ہمیں ہماری دعاوں کا سلہ ضرور ملے گا ضرور سے ضرور تو اس رات میں اگر آپ جگ رہے ہیں تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ عبادت کرتے ہو کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ اس رات کو جگنے کا یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم کو وہ یہ رات جگنی ہے کسی بھی طریقے سے جگیں تو کیا کرتے ہیں لوگ اکثر کہ وہ چائے بنائیں گے باہر گھومیں گے ٹہلیں گے لڑکوں کی مطلب باہر گھومتے ٹہلتے ہیں مطلب یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو تو صرف اس رات کو جگنا ہے عبادت کا تو بیڑا غرق کر دیا ہے بلکل سے تو آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر ہم رات جگ رہے ہیں تو ہم کو اس رات میں عبادت کرنی ہے نہ کہ ادھر ادھر گھوم کے اپنے ضائع ضائع کرنا ہے اپنا وقت اگر آپ عبادت نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کا سوچانہ زیادہ بہتر ہے کافی جگہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ لڑکے لڑکیاں ویڈیو کال پر آن رہتے ہیں باتیں کر رہے ہیں لڑکیاں بیٹھ کے باتیں کرتی ہیں کوئی کچھ پکا رہے ہیں کھا رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں کھیل رہے ہیں تو اور آپس میں اگر دو چار لوگ بیٹھیں گے ادھر ادھر کی باتیں کریں گے انشاءاللہ گناہ بھی ہوں گے ضروری ظاہر ہے کہ اگر دو چار لوگ بیٹھے ادھر ادھر کسی کی برائی کر رہے ہیں تو اس میں گناہ بھی ہوتے ہیں اس افضل رات کو بیٹھ کے گناہ کر رہے ہیں اس سے اچھا تو بہتر ہے اگر آپ رات صرف صرف اور صرف جگنے کے لیے کر رہے ہیں تو اس سے اچھا تو آپ سو جائیے آپ کا جگنہ کسی کام کا نہیں ہے اس سے اچھا تو آپ سو ہی جائیے کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ جگتا ہوا بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اور اس افضل رات میں جب آپ سے اگر عبادت نہ ہو سکے تو آپ سو جائیے تو بس میرا یہی کہنا ہے اگر اگر آپ سے عبادت ہو تو آپ اس رات کو جگئے ورنہ آپ سو جائیے کوئی ضروری نہیں ہے عبادت کو یہ ایک چیز نہیں ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ سے جس طریقے سے جس حال میں جتنی عبادت ہو سکے وہ عبادت کیجئے کہنے والے شب ورات کیے بھی رات کو رات جگتے ہیں اور پھر سہری کر کے اگلے دن روزہ بھی رکھتے ہیں تو آپ کل کا روزہ بھی رہیے کل کا روزہ بھی بہت افضل ہوتا ہے شب ورات کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر ہم یہ روزہ رکھتے ہیں تو پچھلے ایک سال کے گناہ اور آنے والے شب ورات کے روزے تک کہ ہمارے بیس کے جو بھی گناہ کبھی رہ جو گناہ صحیح رہ جو بھی ہیں اللہ انہیں معاف کرے گا تو اتنی افضل رات ہے میری دعا ہے کہ آپ سب لوگ افضل رات میں عبادت کریں اللہ سے مانگیں جب وہ خود اپنا اپنی باب رحمت کو کھول کے بول رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی مانگنے والا تو بندہ ہے مانگیں بالکل حق سے مانگیں اقدم جو جس چیز کی ضرورت ہے اپنے گھر کی برکتوں کے لیے ماں واپ کے اچھی صحت کے لیے گھر میں تندرستی کے لیے سب کے لیے اچھے سے اچھی دعایں مانگیں عبادت کیجئے اور انشاءاللہ اگر ہو سکے تو روزہ بھی رکھئے اسی طرح کے اور بھی انٹرسٹنگ اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو جل سبسکرائب کر لیجئے اللہ آپ کو اور ہم سب کو نیک رہا پر چلنے کی توفیق پر افیق عطا فرمائیں خدا حافظ